اس مووی کا سراؤٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہزاروں پہلے چین کے اندر ہیل یعنی جہاندوم کا دروازہ کھل گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں چائنہ میں بہت سے ڈیمنز نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ ڈیمنز انسانوں کو مار مار کر چین میں تباہی پھلا رہے تھے اور اب چین کا ایک امیر آدمی اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بہت سے ڈیمن سلیئرز کو ہائر کرتا ہے یعنی وہ لوگ جو ڈیمنز کو مار سکتے تھے اور اس وقت بہت سے ڈیمن سلیئرز میجیز یعنی جہادوگر تھے یہاں اب ہم اس پیلس کے اندر بہت سے ڈیمن سلیئرز یعنی ڈیمن ہنٹرز کو دیکھتے ہیں لیکن وہ سب کے سب بہت ہی بزدل لگ رہے تھے کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیمن رک جائے اور ان پر اٹیک نہ کرے جبکہ ان میں سے ایک ڈیمن ہنٹر جس کا نام جیڈ ہے جو کہ اس مووی کی مین کریکٹر بھی ہے صرف وہی اس ڈیمن کا انتظار کر رہی تھی اور اس سے لڑنا چاہ رہی تھی لیکن یہاں میسٹری یہ تھی کہ جہاں سب لوگ ڈیمن سے اتنا لڑ رہے تھے تو ایک وہی کیوں ڈیمن کا انتظار کر رہی تھی جس کے بارے میں ہمیں مووی میں آ کے پتا چلے گا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اسے فیل ہو رہا تھا کہ ڈیمن یہاں آنے والا ہے جس کو مارنے کے لیے وہ تیار کھڑی تھی اور تب ہی پیلس کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے پورا کھلنے سے پہلے ہی وہ اپنا ویپن دروازے پر مار دیتی ہے اب اس کے ویپن کے درمیان میں جو آدمی بھسا تھا وہ کوئی ڈیمن نہیں تھا جبکہ اس آدمی کا نام ٹونگ بتایا جا رہا تھا جو کہ جیٹ کی طرح ہی ڈیمن کو مارنے کے لیے یہاں آیا تھا یعنی ہم اس کو بھی ڈیمن ہنٹر کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں آتے ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے جیٹ سے ڈر گیا تھا کیونکہ جیٹ نے اس پر بہت برو اٹیک کیا تھا اور اسی لیے وہ جیٹ کی خوش آمد کرنا شروع کر دیتا ہے اسے انسپائر یعنی امپرس کرنے کے لیے پر جیٹ کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں ڈیمن کی پریزنس کو فل کر رہی تھی اور اسی سے لڑنا چاہتی تھی اور تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پیلس میں لگی ہوئی بیلز پچھنے لگتی ہیں اور اچانک زمین ٹوٹ جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی سارے کے سارے ڈیمن سنٹر اپنے اپنے میجک کا یوز کرتے ہوئے اس ڈیمن کو ہرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ ڈیمن ان کے میجک سے کنٹرول میں آنے کے بجائے انہی لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے جس کے کچھ دیر بعد کچھ ہٹیاں جو کہ یقینا انہی ڈیمن ہنٹرز کے تھیں اس ہول میں سے نکلتی ہیں جہاں پر ڈیمن تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر ان کا لیڈر جس نے ان ڈیمن ہنٹرز کو ہائر کیا تھا وہ بہت زیادہ ڈر کیا تھا جبکہ دوسری طرف یہی سب دیکھتے ہوئے دوسرے ڈیمن ہنٹرز بھی یہاں سے بھاگ گئے تھے جن کا اب ڈیمن پیچھا کر رہا تھا جبکہ ان کے پیچھا کر رہا ہوا ٹونگ جو کہ ایک ڈیمن ہنٹر ہی تھا وہ بھاگنے کے بجائے ان کو دیکھ رہا تھا جس کو اچانک وہ ڈیمن جو کہ ایک مونسٹر کی طرح دیکھ رہا ہے وہ اپنی ہینڈ لائک ٹنگ سے پکڑ لیتا ہے جسے دیکھتے ہوئے اب کچھ اور ڈیمن ہنٹر ڈیمن کو مارنے کے لیے پاہر نکلتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اب ڈیمن ان کو اپنے جائنڈ ہینڈ کے نیچے دوبا کر مارنے والا تھا اور اس سے بچتے ہوئے وہ سلیئرز یعنی وہ ہنٹرز وہاں سے بستے لوگوں کی طرح بھاگ گئے تھے جبکہ یہی پر اب ہم ڈیمن کو شہر کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور جہاں جہاں سے اب وہ گزر رہا تھا وہاں وہاں سے گراؤنڈ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ریزلٹ میں پورے شہر میں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہاں پر ارتھ کو اکارہ آہ ہو جس سے ڈر کر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک محفوس مقام کی طرف بھاگ رہے تھے اور وہ ڈیمن ساری بلڈنگز کو گراتا ہوا لوگوں کے رشت تک پہنچ گیا تھا اور یہاں ڈیمن ہنٹرز اپنے آخری اٹیک کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے بریچ تک پہنچے تھے اور ان کے اب اس میجک اٹیک سے وہ ڈیمن اپنے آپ کو ریویل کرتے ہوئے پانی میں سے اپنے آپ کو پاہے نکالتا ہے اور اس کے باہر نکلتے ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ٹانگ جس کو اس ڈیمن نے کھال گیا تھا وہ اصل میں ابھی تک مرا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ہم اس کو ڈیمن کی بیک پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے اور وہ اس وقت ڈیمن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ آگے تباہی نہ پھیلا سکے جبکہ وہ ڈیمن باہر نکلتے ہی ڈیمن سنیورز کے لیڈر کو کھا جاتا ہے جس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مونسٹر یعنی وہ ڈیمن سب چیزوں کو ہوتی ہے چیٹ کی جو کہ اب ڈیمن پر اپنے پوائزنس ایرو سے اٹیک کرنے والی تھی جس دوران وہ ڈیمن بھی حصے سے چلاتے ہوئے لوگوں کو کھاتا جا رہا تھا اور اب جیسے ہی وہ ڈیمن ایک آدمی کو کھانے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹانگ اس آدمی کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی ٹانگ اسے بچانے کے لیے جمپ کرتا ہے تو چیٹ کا ایروڈ ڈیمن کے بجائے ٹانگ کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اب زمین پر جا گرا تھا جہاں ایک اور لیڈی نے اسے غلط آدمی سمجھ کر سلاپ کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف اب وہ لڑکیاں اس اٹیک کو چھوڑ کر ڈیمن پر دوسرا اٹیک کرنے والی تھے اور جیسے ہی وہ اس کی آئی پر اٹیک کرتی ہیں تو فائنلی ڈیمن مر جاتا ہے اور اب جیٹ اس کریچر کی بیک پر چٹ کر اس کی بیک پر کٹ لگاتی ہے اور ٹانگ جلدی سے جمپ کرتے ہوئے جیٹ کو کریچر کے اوپر سے اتارتے ہوئے اسے اس کریچر کے پویسنس بلڈ سے بچاتا ہے اور ہی پر ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی اس کا بلڈ دوسرے آدمی کے فیس پر گرا تھا تو اس کا فیس جلنے لگا تھا یعنی اس کا بلڈ بہت زیادہ خطرناک تھا اور یہاں جیٹ ٹانگ کا شکریہ کرنے کے بجائے ٹانگ کو ہی اس کی اس حرکت پر تھپر مار دیتی ہے اور دوبارہ اس ڈیمن کے اوپر جاتے ہوئے جیٹ اس کے ریچر کی سپائن نکال لیتی ہے جس کے بعد ٹانگ اس ڈیمن کے پاس جا کر کچھ میجیکل سپلز پڑتا ہے اور اس ڈیمن کی ڈیڈ باڈی کو ٹسٹ میں چینج کر دیتا ہے اور نیکس سین میں ہم جیٹ کو اس ڈیمن کی سپائن میں سے کچھ لکوٹ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اس لکوٹ کی ہیلپ سے رین کارنیشن لکوٹ بنانا چاہتی تھی وہ بھی اپنی فرینڈ کے لیے یعنی وہ ایسا لکوٹ بنانا چاہتی تھی جس سے وہ اپنے فرینڈ کو دوبارہ زندہ کر سکے جس کے بعد وہ اسے دوبارہ مل سکے اور یہاں ہم پر جیٹ کی اصل زندگی ریویل ہوئی تھی جس میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اصل میں جیٹ ہیون کی ایک قوڈس تھی جس کے اندر ایک خاص ٹری تھا جو کہ ٹری آف مورٹیلٹی کے نام سے فیمز تھا جس کے فروٹس جیٹ کو اکٹے کرنے ہوتے تھے اور اب یہیں جیٹ کو ہم ہیون کے اندر ٹونگ سے ملتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں یہاں پتا چلا تھا کہ ٹونگ ہی اصل میں جیٹ کا وہ فرینڈ ہے جس کو اس نے کھو دیا ہے اور وہ اب اسے دوبارہ پانا چاہتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جیسے ہی ایک دوسری کے قریب آتے ہیں تو اس ٹری کے فروٹس گرنے لگے تھے جو کہ تین ہزار سال میں صرف ایک ہی مرتبہ پکتے تھے جن کو کھانے سے ہی گوڈز کی لائف بڑھا کرتی تھی اور جیسے ہی ٹونگ اور جیٹ کو اس بات کا احساس ہوا تھا تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہاں کافی سارے پھل ویسٹ ہو چکے تھے اور وہاں پر اس بات پر سارے گوڈز بھی آ گئے تھے جو کہ ان دونوں پر کافی غصہ تھے اور اب کوین آف گورڈز ان دونوں کو کیر لسنس کے سزا دینے کا فیصلہ کرتی ہے جس میں انہوں نے ٹونگ کو ایک خاص دبا پلا کر ساری میموریز ایریز کر کر انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا تھا اور شاید یہی بچا تھی کہ اس نے جیٹ کے سامنے آنے پر بھی اسے نہیں پہچانا تھا جبکہ یہاں پر جیٹ نے وہ میڈیسن پینے سے انکار کر دیا تھا جس سے وہ اپنی فرنڈ کو بھول سکے کیونکہ وہ ٹونگ کو نہیں بھولنا چاہتی تھی اسی لئے وہ خود ہی ہیمن سے جمپ کر دیتی ہے لیکن اب اس پر کوین کا قرض یہ تھا کہ وہ جیٹ کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے تھی اور اسے ٹونگ کو خود ہی زمین پر ڈھونڈ کر اسے سب کچھ یاد کروانا ہوگا اور اب بہت چالوں کی مہنر کے بعد وہ اپنے فرنڈ کو ڈھونڈنے کا راستہ نکال رہی تھی جس کے لئے اب اسے ایک بہت بڑے ڈیمن کی سپائن چاہیے تھی جو کہ اس ڈیمن کو مار کر اسے مل چکے تھی لیکن ابھی بھی اس کے میجک میں ایک چیز کم تھی جو کہ ایک سائیکلوب کی آنکھ تھی اور یہاں سائیکلوب وہ کریجر ہوتے ہیں جن کے پورے فیس پر صرف ایک ہی آئی ہوتی ہے یہیں اس کے بعد ہمیں ٹونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل میں تھا جس کے سامنے سے ایک کافلہ گزر رہا تھا اور کیریج کے اندر ہم بہت یہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں ڈیمنز تھی جن کو ٹونگ نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا جبکہ وہ ڈیمنز بھی جان گئی تھی کہ ٹونگ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی پاورفل انسان ہے کیونکہ ان ڈیمنز کو ٹونگ کے ایرد گرد ایک گولڈن لائٹ نظر آ رہی تھی اور یہی پر ایک گرین ریسٹ ڈیمن ٹونگ کو دیکھ کر اسے پہچان جاتی ہے اور یہاں اسے یاد آتا ہے کہ ٹونگ اس کا سیویر ہے یعنی ایک مرتبہ ٹونگ نے اس کی جان بچائی تھی اور ٹونگ کے اس دنیا کے پاسٹ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیون سے آنے کے بعد وہ ایک ڈرائگن تھا جس نے ڈیمنز کو مارا تھا اور یہی پر اس نے ایک بہت ہی بڑی ایبل کریچر کو بدھا سٹیچو کے نیچے کہت بھی کر دیا تھا پر یہی پر ہم دیکھتے ہیں پر اس بچے کو مارنے کے بجائے اس نے اس بچے کو وہاں سے دور کسی علاقے میں زندہ چھوڑ دیا تھا وہ ڈیمن ہمیں چھوٹا سا سنیک نظر آ رہا تھا اور یہاں ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ گرین ڈرس میں جو لڑکی ہے وہی سنیک ڈیمن ہے جو کہ ٹونگ کو بہت سو سالوں کے بعد دیکھ کر بہت سا دہران تھی اور اسے یہاں پر ریالائز ہوا تھا کہ اس کی زندگی ٹونگ کی ہی دی ہوئی ہے اور وہ اس کی زندگی کی مکروز ہے اور اب اس کے بعد ہم ان تینوں ڈیمنز کو ایک پیلس میں دیکھتے ہیں جہاں ان تینوں کے فادر جو کہ ڈیمن لارڈ ہیں وہ ان تینوں پر بہت زیادہ غصہ ہو رہے تھے کیونکہ ان کا پلان جو خراب ہو گیا تھا اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ اصل میں ان کا پلان کنگ کو مارنے کا تھا جس کے بعد وہ پوری دنیا کو اپنا سلیف بنا سکتے تھے یعنی اپنا غلام بنا سکتے تھے لیکن یہاں کسی انناؤن پاور نے ان ڈیمنز کو کنگ سے دور کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں مار پائے تھے اور ان کا پلان فیل ہو گیا تھا اور اب ڈیمن لارڈ اپنا پلان چینج کرنے کا سوچ رہے تھے جس میں ان کو ایک انسانی لڑکی کی ضرورت تھی جس کو اس کنگ کے ارد گرد کوئی بھی پاور نہ پہچان پائے اور وہ لڑکی ان کا وہ سارا کام کر دے اور ان کی بات سنتے ہی ہم یہاں ان تینوں خوبصورت لڑکیوں کو ان کی اصل ڈیمن فارم میں دیکھتے ہیں جہاں ایک ڈیمن ایک عجیب سے سپائیڈر میں چینج ہو گئی تھی یعنی وہ سپائیڈر ڈیمن تھی جبکہ دوسری ایک ڈاگ لائک کریچر میں چینج ہو گئی تھی اور وہ لوگ بچوں کو کھا رہے تھے تاکہ وہ لانگ ٹرم تک زندہ رہ سکیں اور اب نیکس سین میں ہم دوبارہ ٹانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ مانگ بننا چاہتا تھا یعنی بودھسٹ کا لیڈر بننا چاہتا تھا جس کے لیے اسے اپنے سارے بال اتارنے تھے لیکن جب بھی وہ یہ کام کرنے لگتا تھا تو اس کے بال آئرنی نہیں لوہے کی طرح آ کر جاتے تھے اور یہاں اب ٹانگ کے ماسٹر ایک ایکس لے کر اس کے بالوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے بال تو نہیں کرتے بلکہ وہ ایکسی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر ٹانگ بہت زیادہ اداس ہو گیا کیونکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ سے ایک مانگ بننا چاہتا تھا اب وہ پریشان تھا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا تھا اور یہاں پر ٹانگ کے ماسٹرز میں سے ایک ماسٹر اسے کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی لائف میں گوڈز تم سے ناراض ہوں اور اسی لیے اب وہ تمہیں مانگ نہ بنے دے رہے ہوں جس کو سنتے ہی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ اسے سجست کرتے ہیں کہ تمہیں ٹیمپل میں جا کر گوڈز سے معافی مانگنے چاہیے اور جیسے ہی وہ گوڈز سے معافی مانگنے کے لیے ٹیمپل کے اندر جاتا ہے تو سارے بودہ سٹیچو یعنی گوڈز کے سٹیچو اپنا مون دوسری طرف پھیڑ لیتی ہیں جس سے اسے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ گوڈز اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں یعنی اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہے جو کہ بہت برا تھا لیکن وہ اس بات پر کنفیوز تھا کہ اس نے آج تک کیا کیا تھا کیونکہ اس نے تو آج تک کوئی بھی برا کام نہیں کیا تھا اور اسی لیے اب وہ گوڈز آف مرسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پریے کرنے کے بعد وہ اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے اور یہاں سارے گوڈز میں سے صرف گوڈز آف مرسی ہی اس کے باتوں کا جواب دیتی ہے اور یہاں وہ اس کے باتوں کے جواب میں کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پاسٹ کے سچائی کو جاننے کے لیے ایک سائیکلوب کو مارنا ہوگا یونی ایک آنکھ والے ڈیمن کو مارنا ہوگا اور اس سے پہلے کہ وہ گوڈز آف مرسی کی باتیں سمجھ پاتا اتنی ہی دیر میں ٹیمبل کے اندر بودیسٹ آ جاتے ہیں جو کہ بودھا سٹیچوس کو الٹا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے اور اب وہ اس آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے جس نے ان کے گوڈز کو نراز کیا تھا اور جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام ٹوم کا ہے تو وہ اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں یہاں پر ایک ریش لیڈی کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے یہاں آنے پر پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بودھسٹ مونک یعنی بودھسٹ کے لیڈرز آئے تھے وہ اس کے کہنے پر آئے تھے کیونکہ اس نے یہاں پر کچھ پریئرز کروانی تھی لیکن اس کا کام لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے سولجرز کو سارے مونکس کو مارنے کے لیے کہتی ہے جس کو ٹوم کے ماسٹر روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سولجر اس کے ہیڈ پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اسے کافی پین ہوتا ہے لیکن حیرت کے بات یہ تھی کہ اب اس کے سر سے ایک عجیب قسم کی گولڈن لائٹ نکلنا شروع ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ آسمان میں سارے باتل بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور یہاں پر بجلی بھی چمکنے لگی تھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے تیز روشنی اس کے سر تک آتی ہے اور وہ مانگ ایک بہت بڑے مونسٹر میں چینج ہو جاتا ہے وہ یہاں پر سارے سولجرز کو مار کر دور پھینک دیتا ہے جبکہ ٹوم اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے اس کے لیڈر بہت پاورفل لگ رہے تھے اور یہاں پر وہ اول مین ٹوم کو بتاتا ہے کہ وہ اصل میں کوئی مانگ نہیں ہے بلکہ وہ ٹوم کا فرنڈ ہے جو کہ ہیون سے آیا ہے اور وہ کیونکہ ٹوم کو اول مسئبت میں نہیں دیکھ سکتا اور اسی لیے وہ ٹوم کو دوبارہ ہیون میں لے جانے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں ٹوم کو اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لیے وہ مونسٹر اس کے ہیڈ پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں دکھاتا ہے جہاں وہ ہیمن کا ایک گارڈ ہے جس کو کوئین آف گارڈ نے گرس دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی گرس تھا کہ وہ اپنے فرنڈز کی شکل بھی نہیں پیچان سکتے اور یہ دیکھتے ساتھ ہی جیسے ہی ٹوم پیچھے مو کرتا ہے تو اس کا فرنڈ بھی اب انسانی شکل میں چینج ہو چکا تھا اور وہ اب ٹوم سے کہتا ہے کہ تمہیں اب جلدی سے ایک سائیکلوب کو مارنا ہوگا جیسے گارڈ آف مرسی نے کہا اور تب ہی تمہارا کرس ختم ہوگا جس کے بعد ہی تمہیں اپنے فرنڈ کی ٹرو آئیڈنٹیٹی یعنی ٹرو شکل پتا چلے گی اور یہیں دوسری طرف اب ہم ڈیمن لارڈ کو دیکھتے ہیں جس کی نظر اب ٹوم پر تھی جس نے اس ڈیمن لارڈ کو اہت سالوں تک پودھا سٹیچو کے نیچے قید رکھا تھا اور اب وہ اسے بدلان لینا شاہتا تھا اسی لیے وہ اپنی ڈاٹر سینی اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ تم ٹونگ کی فرنڈ کو پکڑ کر لے کر آو اور ہم اپنا پلان اسی کے ذریعے پورا کریں گے لیکن یہاں پر سنیک ڈیمن اس کی بات سے بلکل بھی اگری نہیں کر رہی تھی پر وہ اس کے آگے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی اسی لیے وہ مان تو جاتی ہے پر اسے اپنے سیویر کو نقصان پہنچاتے ہوئے گلٹ فیل ہو رہا تھا اور اب نیکس سین میں ہم سولجرز کی ایک کافلے کو دیکھتے ہیں جسے ایک وارئر لیٹ کر رہی تھی جس کا نام تھا اینگری مستیچ اور وہ جیسے ہی ایک ریسٹرونٹ پر کھانا کھانے آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریسٹرونٹ ٹونگ کا ہے لیکن یہاں کیونکہ اس نے نیا ریسٹرونٹ بنایا تھا تو اسی لیے اسے کچھ بھی فوڈ بنانا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اینگری مستیچ کو پہت زیادہ خصہ آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک ہاک میں چینج کرتے ہوئے ٹونگ کو ڈراتی ہے کیونکہ اسے کسی بھی حال میں فوڈ چاہیے تھا لیکن جیسے ہی وہ اپنی گرڈ فارم میں دوبارہ چینج ہوتی ہے تو اس کے فیس پر ایک گرین کلر کا لکوٹ گرتا ہے جیسے ہی وہ روف کی طرف دیکھتی ہے تو اس روف میں کچھ سراخ ہوا تھا جس کے اندر سے ایک بہت بڑی آئے ان کو نظر آ رہی تھی اور مووی میں زوم آؤٹ کرنے پر ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑا سائیکلوب ہے یعنی ایک آنکھ والا ڈیمن ہے جس کو ہمیشہ سے جیٹ بھی ڈھون رہی ہے اور جس کے بارے میں کورٹس آف مرسی نے بھی کہا تھا کہ اگر ٹونگ اسے مار دے تو اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکلوب بہت ہی بے رحمی سے وہاں سولجس کو پکڑتا ہوا کھا رہا تھا اور ساتھی گاؤں میں تباہی پھیلا رہا تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیٹ بھی اسے پکڑنے کے لئے آگئی تھی جبکہ اس سے بچنے کے لئے انگری مستیش اس کی آئی پر اٹیک کرنے والی تھی اور کیونکہ جیٹ کو اس سائیکلوب کی آنکھ شایئے تھی اس لئے وہ انگری مستیش کے ایرو کے اوپر ہی اٹیک کرتے ہوئے اس ایرو کو سائیٹ پر کر دی ہے تاکہ اس سائیکلوب کی آنکھ بچ جائے جس کے ریزلٹ میں اب اس سائیکلوب نے انگری مستیش کو ہی پکڑ لیا تھا لیکن اس لڑکی نے بھی ہار نہیں مانی تھی اور اپنے سارٹ سے اس کے بڑے سے مو کے اندر اٹیک کر دیا تھا جس سے اس سائیکلوب کو بہت زیادہ پین ہوا تھا اور اس کی پاپر کم ہو گئی تھی اور اسی طرح نیچے پھڑے ہوئے سارے لوگوں کو موقع مل گیا تھا اس سائیکلوب پر اٹیک کرنے کا جن کے اٹیک کو برداشت کرتے ہوئے اب وہ سائیکلوب اینکری مستیش کو وہاں سے بہت دور پھینکتا ہے لیکن ٹانگ جلتی سے اس لڑکی کو بچھا لیتا ہے اور یہاں جیڈ جیسے ہی اس سائیکلوب کے سر پر اٹیک کرتی ہے تو اس سائیکلوب کو خصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی نیچے سے اب ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں پر ٹانگ اپنے ان عجیب و غریب بالوں کا یوز کرتا ہے جو کہ ہمیشہ سے لوہے میں چینج ہو جاتے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ سائیکلوب سے بچھتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ تب ہی جیڈ ایک پلان بناتی ہے وہ لوگ ٹانگ کے بالوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس کے بالوں کا یوز کرتے ہوئے اس سائیکلوب پر اٹیک کریں اور اب وہ فائنلی ٹانگ کی ہلپ سے اسے مار دیتے ہیں جس سے گارڈ آف مرسی کے کہے کہ اکورڈنگ اب ٹانگ نہیں اس سائیکلوب کو مارا تھا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیڈ نے اس سائیکلوب کی آنکھ لے لی تھی اور وہ اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی لیب میں پہنچتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنی مشین کے اندر اس آئے کو ڈالتی ہے تو وہاں پر ایک پروجیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں اس پر ریویل ہوتا ہے کہ ٹانگ ہی وہ آدمی ہے جس کو وہ ہزاروں سال سے دھون رہی تھی اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹانگ بھی اس لیب کے اندر آ گیا تھا یہاں سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ جیڈ کی ہیلپ سے اب اپنے اس گندے پلان کو پورا کرنا چاہتا تھا جس میں وہ پوری دنیا کو اپنا گلام بنانا چاہ رہا تھا یہاں اس کے ساتھ اس کی ڈاٹرز بھی تھی اور یہاں اس سے پہلے کہ ڈیمن لارڈ جیڈ پر اٹیک کرتا ٹانگ اسے بچا لیتا ہے جبکہ دوسری طرف اینگری مستریش اب ان کی ہیلپ کرنے کے لیے سپائیڈر ڈیمن سے لڑنے لگ جاتی ہے جہاں پر وہ سپائیڈر ڈیمن اپنے سپائیڈر سے اٹیک کر رہی تھی جبکہ اینگری مستریش اپنے سورٹ کو ایک فلائنگ بیٹ کی طرح یوز کہتے ہوئے ان پر اٹیک کر رہی تھی اور اسی دوران وہ ایک ڈیمن کو تو مار بودے دی ہے جبکہ ہم دوسری طرف ٹانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی ڈیمن لارڈ سے لڑ رہا تھا اور اب کیونکہ وہ ڈیمن لارڈ بہت ہی پاور فل تھا اسی لیے وہ جھٹ اور ٹانگ کو ہراتے ہوئے پاہی نکلتا ہے جہاں پر اینگری مستریش تھی اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خود سے میں آ گیا تھا کیونکہ اس نے ان کی ایک ڈاٹر کو مار دیا تھا جسے دیکھتے ہی اب وہ لڑکی ڈیمن لارڈ پر اپنی سورٹ سے اٹیک کرتی ہے لیکن ڈیمن لارڈ اس کی ساری سورٹس کو روکتے ہوئے اسی کے طرف دوبارہ اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر مر جاتی ہے اور یہاں پر ہم ٹانگ کو دیکھتے ہیں جس کو سپائیڈر ڈیمن نے اپنے ویب سے اٹیک کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکالا تھا اور یہی پر اس کے پاس ڈیمن لارڈ اپنا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور جیسی ہی اب وہ اس کو مارنے والا تھا تو یہی پر جیٹ اسے بچانے کے لیے آجاتی ہے اور وہ ڈیمن لارڈ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے فرنڈ کو چھوڑ دے لیکن وہ ایسا نہیں کرنے والا تھا اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں گا لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اور کیونکہ جیٹ نے بہت سالوں بعد اپنے فرنڈ کو پایا اس لیے وہ اپنے فرنڈ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی اس نے یہی پوائزن کنگ کے اندر ڈالنا تھا جس سے وہ کنگ مر جاتا اور اس طرح ڈیمن لارڈ اس پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا تھا اور اب نیکس سین میں ہم جیٹ کو اس کنگ کے پیلس میں دیکھتے ہیں اور یہی دوسری طرف اب ہم ٹانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل مرنے ہی والا تھا اور تب ہی یہاں پر سنیک ڈیمن آتی ہے اور وہ اپنی بوڈی کے اندر سے اپنی سپیرچل انرجی نکال کر ٹانگ کے موں میں ڈال دیتی ہے جس سے وہ اب بلکل ٹھیک ہو سکتا تھا اور اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ٹانگ نے بھی اس کی ایک مرتبہ جان بچائی تھی اور وہ یہاں پر ٹانگ کو جیٹ کی لوکیشن بھی بتا دی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے اور کیا کر رہی ہے اور اب یہاں اس ٹیمپل کے اندر جہاں پر اس وقت ٹانگ تھا اور قریب جانے پر اسے سنائی دیتا ہے کہ سائیکلوب کو مارنے پر اسے اب اب اس کی گوڈز پاور واپس دے دی گئی ہے اور اسے جا کر اب اپنے فرنڈ کو بچانا ہوگا جبکہ دوسری طرف اب ہم جیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ کینگ کے ماؤت میں پوائزن ڈال نہیں والی تھی کہ تب ہی وہ اپنا پلان چینج کر لیتی ہے اور اس پوائزن کو پکڑ کر کینگ کو ساری کی ساری سچائی بتا دیتی ہے اور یہ سب کچھ جو ڈیمن لورڈ دیکھ رہا تھا اسے اب جیٹ کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور اسے لیے وہ زور زور سے ڈرم بچانے لگا تھا جس کی وجہ سے جیٹ کی باڈی کی اندر جو پیرا سائٹ تھا وہ اس کی باڈی کو نقصان پہنچا رہا تھا جس کے ساتھ ہی یہاں پر سپائیڈر ڈیمن بھی کنگ کو مارنے کے لیے آگئی تھی جس کو مارنے کے لیے یہاں پر بہت سے سولچرز آئے تھے پر وہ اپنے فرپس کی ہیلپ سے ساری سولچرز کو مار دیتی ہے جس کو دیکھ کر اب پوری کی پوری آرمی سپائیڈر ڈیمن کو مارنے کے لیے آگے بڑی تھی اور یہاں پر ڈیمن لارڈ اب اپنی بیٹی کی آسانی کے لیے آیا تھا جس نے اپنے ایک یہ میجیکل وار سے پوری کی پوری آرمی کو ڈسٹ میں چینج کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف سپائیڈر ڈیمن نے بھی اپنے ویب سے کنگ پر اٹیک کر دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کنگ کو مار پاتی یہاں پر اب ٹونگ آ جاتا ہے اور وہ سپائیڈر ڈیمن کے سارے ویبز کو اکٹھا کرتے ہوئے اسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اسے پہلے سے ٹکڑوں میں چینج کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہے اور یہی پر ٹونگ کا فرینڈ اب ڈیمن لارڈ سے لڑنے کے لیے دوبارہ ایک مونسٹر کے ریچر میں چینج ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ڈیمن لارڈ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھا اس لیے ڈیمن لارڈ اس پر اٹیک کرتے ہوئے اسے پیچھے گرا دیتا ہے اور یہی پر اب ہم ٹونگ کو دیکھتے ہیں جس نے جلدی سے جیٹ کے پاس جا کر اسے اپنی پاور سے دوبارہ ٹھیک کر دیا تھا اور پھر وہ اس کو لیتے ہوئے باہر آیا تھا جہاں پر وہ اوڑ مین یعنی جیٹ کا فرینڈ ڈیمن لارڈ سے لڑ رہا تھا پر ڈیمن اسے باہر پر بہت ہی آسانی سے ہر آ رہا تھا اور ایک ٹائم وہ بھی آیا تھا جب ڈیمن لارڈ نے اس پر ایسے مونسٹر کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی ہومن فارم میں چینج ہو گیا تھا لیکن وہ اوڑ مین یعنی ٹونگ کا فرینڈ ابھی بھی ہار نہیں مانتا اور دوبارہ ڈیمن لارڈ پر اٹیک کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جبکہ یہی پر ہم جیٹ کو بھی دیکھتے ہیں جو ڈیمن لارڈ پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن کیونکہ اس میں بلکل بھی پاورز نہیں تھی اس لیے ڈیمن لارڈ اسے ایک ہی کیک میں وہاں سے دور گرا دیتے ہیں جس سے اس کو بہت زیادہ چھوٹ آتی ہے اور یہی پر ٹونگ کے فرینڈ نے اب دوبارہ ڈیمن لارڈ پر اٹیک کر دیا تھا لیکن یہاں ڈیمن لارڈ نے اسے ہرہ کر بہت دور پھینکا تھا اور اب کے ڈیمن لارڈ کے اس اٹیک سے وہ مر گیا تھا لیکن اس لڑائی میں ٹونگ کا صرف فرینڈ ہی نہیں مرا تھا بلکہ ٹونگ کے فرینڈ نے ڈیمن لارڈ کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا جس سے اسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور وہ بلکل مرنے کے قریب تھا اور اب وہ اپنی بیٹی یعنی سنیک ڈیمن سے اس کی سپیرچول پاور مانگتا ہے جو کہ وہ پہلے ہی ٹونگ کو دے چکی تھی اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونگ کے ہاتھ میں جیڑ کی بھی دیتھ ہو گئی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ اداس ہوا تھا دیمن اب سمجھ گئی تھی کہ وہ اب اسے ہی کھانے والا ہے کیونکہ ڈیمن لارڈ کو ہر حال میں انرجی چاہیے تھی اور ڈیمن لارڈ ایسے ہی کرتا ہے وہ اپنی بیٹی کو ہی کھا کر اپنے اندر انرجی پوری کر لیتا ہے اور اب وہ ڈرائگن جلدی سے ٹونگ کی طرف بڑھتا ہے جو کہ ایک گولڈن گارڈ میں چینج ہو چکا تھا جو کہ اپنے میچکل یوز کرتے ہوئے اپنے جیسے بہت سارے سولجرز کو پاہی نکالتا ہے اور اس سے اس ڈرائگن پر اٹیک کرواتا ہے اور اب اس ڈرائگن کو مارنے کے لیے ٹونگ بھی اسی ڈرائگن کی طرح اپنے ہی اندر سے بنائے ہوئے سارے ہی سولجرز کو اسیمبل کرتے ہوئے پیسا ہی ڈرائگن بن جاتا ہے اور اس سے لڑتا ہے لیکن یہاں پر اب وہ ریڈ ڈرائگن ٹونگ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ٹوٹ گیا تھا لیکن ٹونگ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی اور اس نے اپنی باڈی سے نکلے ہوئے سارے ہی سولجرز کو اب ایک انسان میں بدل دیا تھا اور آخر ایک سولدار پانچ اس ڈرائگن کو مارتے ہوئے آخر اس ڈرائگن کو ہرا ہی دیا تھا اور پھر وہ ڈرائگن کو مارنے کے بعد دوبارہ جیٹ کے پاس جاتا ہے جو کہ ڈسٹ میں چینج ہو چکی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھے ہو گیا تھا اور یہاں پر اب انٹری ہوتی ہے گارڈس آف مرسی کی جو سے بتا رہی تھی کہ ہیون تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم ہیون میں جا سکتے ہو لیکن وہ ہیون میں جانے سے انکار کر دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرا یہی گرس ہے کہ میں اپنی فرنڈ کے بغیر رہ رہا ہوں اور اس کی بات سنتے ہی گارڈس آف مرسی اس کے فرنڈ کی سول کو ایک برٹ میں چینج کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ دے دیتی ہیں جس کے بعد ہم ٹاؤنگ کو ہیون میں جیڈ کی سول کے ساتھ دیکھتے ہیں اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے